آخر ہمارا ٹائم بھی آ گیا جناب سپیکر ہم تو انتظار میں تھے اور نمبر بھی میرا تھا لیکن پتہ نہیں کس طرح یہ چینج ہوا ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے جناب سپیکر جرانی صاحب ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں میں نے اس دن آپ کے پالیمانی لیڈر بول رہے تھے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ دیکھ لیں جو تینکیو بری مجیسٹارٹ کریں جناب چیئرمن اس بجٹ پہ ہم نے حکومت عراقین کی تقریریں سنی وہی سب ازباغات ہیں جو الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کی چیئرمن عمران نیازی صاحب گنٹینر پہ بیان کرتے تھے اور ٹی وی پہ بھی کچھ اس طرح لوگ تفسرے کر رہے ہیں اس بجٹ کے حق میں لیکن جناب چیئرمن اصلی جو تفسرہ ہوگا جب اس بجٹ کے اثرات عوام تک پہنچیں گے تو اصلی تفسرہ وہ کریں گے اور میرے خیال میں اس بجٹ کے دوران بھی پیٹرول کا بم عوام پہ گرایا گیا ہے جناب چیئرمن جو مہنگائی آئی ہے ان تین سالوں میں اگر دیکھا جائے تو بجلی تین سو فیصد مہنگی ہو چکی ہے گیس تین سو فیصد سے اوپر مہنگی ہے دوائیاں تین سو فیصد سے اوپر مہنگی ہے جناب سپیکر اور یہاں پہ ان تین سالوں میں جو تنخواہیں ابھی بڑی ہیں وہ صرف دس فیصد ہے جناب سپیکر وفاقی ملازمین کے تو یہ کس طرح گزارہ کریں گے کہ مہنگائی اس حد تک گئی ہے اور صرف دس فیصد تنخواہیں بڑی ہیں جناب سپیکر جناب سپیکر اگریکلچر کا جو شعبہ ہے ملک کے زیادہ تر جو آبادی ہے سیکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ آبادی اسی شعبہ سے وابستہ ہے جناب سپیکر اور اس بجٹ میں اگریکلچر کے لیے کیا ہے جناب سپیکر اگریکلچر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ کسان کو ریلیو دے مزدور کو ریلیو دے تو اگریکلچر کو توجہ دیں اور میری تجویز ہے کہ اس کے بجٹ کو بھی بڑھایا جائے اور ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کیا جائے جناب سپیکر تین سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو اور آج تک کسی بھی اپوزیشن ایم این اے کو نہ فنڈ ملا ہے اور نہ ان کے حلقے میں کوئی وفاقی حکومت نے کوئی سکیم کوئی پروجیکٹ لائے ہیں جناب سپیکر بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے جناب سپیکر ابھی حکومت کے جو ارکین ہیں ان کو فنڈ بھی مل رہا ہے جناب سپیکر اس کی میں بھی ہے اور ہماری جو آن گائنگ سکیمز تھی اپوزیشن پارٹیز کی جو پچھلی حکومت میں انہوں نے منظوری دی تھی کام بھی شروع ہوا میں اگر نوٹ کروں اب کو نوٹس میں لاؤں تو انڈرز ہائیوے فرام کو ہارٹ ٹو گمبیلا دوہزار اونیس میں اس کو مکمل ہونا تھا جون دوہزار اونیس لیکن آج تک اس پہ کام شروع ہے بجٹ میں پیسے اتنے رکے جاتے ہیں کہ تقریباً دس فیصد کام ہو جاتا ہے باقی کام رکا ہوا ہے جناب سپیکر اسی طرح بنو اولڈ روڈ کا بھی یہی حال ہے کہ یہ سترہ رب روپے کا پروجیکٹ ہے کچھ بیسے اس کو دیے جاتے ہیں باقی کام رکا ہوا ہے جناب سپیکر تو یہ اس طرح یہ زیادتی ہو رہی ہے جو منظور شدہ پروجیکٹس ہیں ان کو بھی رکوایا گیا ہے جناب سپیکر اس پہ بھی کام رکا ہوا ہے اور کچھ ایسے پروجیکٹس تھے جو پی ایس ڈی پی میں شامل تھے پچھلی حکومت میں جس میں بنو انٹرنیشنل ائرپورٹ جناب سپیکر بندو انٹرنیشنل ائرپورٹ پچھلی کیبٹ نے اس کی منظوری دی فیزیبیلیٹی ساری ہو گئی انو سیس ساری مل گئی اس پہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہوا ایک عرب روپے وفا کی حکومت نے دیئے لیکن بدقیسمتی سے جب یہ حکومت آئی نہ صرف وہ پیسے واپس کیے بلکہ پی ایس ڈی پی سے اس کا نام بھی نکالا جناب سپیکر اور اسی طرح ایک پاور سٹیشن ہے میرے ہلکے میں کورمگڑی یہ 1951 میں تعمیر ہوا ابھی اس کی جو مشیندری ہوئے بہت پرانی ہو چکی ہے 1.5 میکاوٹ ابھی بجلی دے رہا ہے پچھلی حکومت نے اس کی منظوری دی اور ایک عرب روپے دیئے پی ایس ڈی پی میں بھی اس کا نام آیا کہ اس کو اپگریڈ کیا جائے اباؤڈ 8 to 12 میکاوٹ تک یہ جا سکتا ہے جناب سپیکر لیکن بدکیسمتی سے جب یہ حکومت آئی اس پی ایس ڈی پی سے بھی اس کا نام نکالا ہے میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے جنوبی ازلا خیبر بخت و رخا کے عوام کے ساتھ کہ ہمارے آنگوئنگ سکیمز ہیں ان کو سلو کیا جا رہا ہے ہمارا انڈرز ہائیوئے اور بنو اولڈ روڈ پہ جناب سپیکر کس عذاب سے ہمارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ منیز بیٹے ہیں اور کس عذاب سے اس میں مطلع ہے جناب سپیکر تو مربانی کرے اس کی کنکلیشن کی جو ٹائم تھی وہ ٹائم تھا وہ جون 2019 میں تھا لیکن ابھی تک کچھ اس کو ملتا ہے اور کبھی کام رک جاتا ہے کبھی شروع ہو جاتا ہے تو مربانی کرے اس کو مکمل کرے اور اسی طرح جناب چیرمن پچھلی حکومت میں کیبنٹ کی منظوری کے بعد منڈانڈ خواجاماد منڈان کوسر فتح خیل اور نور یہ جن کونسل تھے کہ جس کی منظوری گیس کی منظوری کیبنٹ نے دی فنڈ بھی دیا جناب سپیکر پچھلی حکومت نے لیکن جب یہ حکومت آئی تو وہ فنڈ بھی واپس کیا اور اس کی منظوری بھی ہے لیکن اس کو اب پیسے نہیں دے رہے ہیں جناب سپیکر یہ زیادتی ہے میرے خلقے کے عوام کے ساتھ اور اسی طرح دعوت شاہ کونسل ہے دوسری طرف ممش خیل ہے گوریوالا ہے جنڈو خیل ہے شمشی خیل ہے ان کی سب کی اپروال ہو چکی ہے جناب سپیکر لیکن کام ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہو رہا تو مربانی کرے یہ ہمارے گیس کے پروجیکٹس ہے بنو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور کرمگڑی پار سٹیشن اپگریڈیشن ہے اس کو پی ایس ڈی پی میں شامل کیا جائے اور اس پہ کام شروع کیا جائے جناب شیئرمن موٹر وی فرام حق لا ٹو ڈی آئی خان یہ دو ہزار بیس میں مکمل ہونا تھی جون میں لیکن ابھی تک آپ کا بھی حلقہ ہے وہاں پہ اب بھی جاتے ہیں اس راستے سے کہ اس سالہ میں سپیک کی پارلیمانی کمیٹی میں بتایا گیا کہ یہ جون میں مکمل ہوگا لیکن بدقسمتی سے یہ جون نہیں اگلے سال بھی مکمل ہونے والا نہیں تو مربانی کرے اس کو شامل کیا جائے اور دوسرے ہماری ایک روڈ تھی جو فرام اساخیل تو بنو لنگ روڈ جناب شیئرمن یہ روڈ بڑی اہمیت رکھتی ہے اور پیچھلی حکومت میں یہ پی ایس ڈی پی میں بھی شامل تھی پیسے بھی دیئے گئے تھے چالیس کلومیٹر کی یہ روڈ ہے اور یہ لنگ ہے سپیک ویسٹرن روڈ فر سینٹرل ایشیاس کنٹریز کے لیے یہ اساخیل سے ہے کہ بنو لنگ روڈ ہے اور پھر بنو لنگ روڈ سے بنو سرکلر روڈ پھر غلام خان بورڈر ہے جناب سپیکر اس روڈ کو بھی ایس ڈی پی سے نکالا گیا ہے مربانی کرے اس کو شامل کیا جائے جناب سپیکر یہاں پہ ہمارے وزیر دفاع صاحب نے آج تقریر کی تو وفا کی بجٹ تھا لیکن تقریر اس نے صوبے میں کی صوبے بے کی کہ صوبے میں میں نے کس طرح یہ پانچ سال گزارے ہیں اور کیا کام کیے ہیں اور اس نے چیلنج بھی کیا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو میری حکومت تھی جو بھی ایمین ایز ہے جو بھی ہے میرے ساتھ آئیں بیٹے جناب سپیکر ایک دور متحدہ منجلس سامل کا بھی گزرا ہے دوہزار دو سے لے کے دوہزار ساتھ تک جناب سپیکر وہاں پہ جو اصلاحات ہوئی اگر آپ شہدہ پولیس شہدہ پیکج جو ہے وہ دیکھیں اسی دور میں یہ ہوا جیل میں اصلاحات ہوئی تعلیم میں جو کام ہوا ہے اس دور میں پورے صوبے میں نوے ڈگری کالج تھے ایک سو چار ڈگری کالج جی نئے بنے ہیں ساتھ انوستیاں بنی ہیں تین کینسر آسپیٹل بنے ہیں پاور سیکشن میں ملکن تری جو ایک آسی میگا وات بجلی دے رہا ہے یہ اسی دور میں مکمل ہوا جناب چیئرمن اور یہ بھی دیکھا جائے کہ کس حکومت میں کرزے ملیں کرزے لییں یہ واحد ہی حکومت تھی جس نے جو بھی کرزا لیا تھا ورلڈ بینک سے انہی پانچ سال میں واپس بھی کیا تھا کوئی نیا کرزہ اس حکومت نے نہیں لیا تھا اور بھی بہت سے چیزیں ہیں اس حکومت کی یہاں پہ خٹک صاحب اپنی تعریف کر رہے تھے ابھی بھی جناب سپیکر بلینٹری پہ بی آر ٹی پہ سبائی حکومت سٹے لے رہی ہے سٹے لے رہی ہے جناب سپیکر کہ اس کی تحقیقات نہ ہو خٹک صاحب کا دور تو کرپسن کا دور تھا جناب سپیکر جو کرپسن بی آر ٹی میں ہوئی ہے جو بلینٹری میں ہوئی ہے سب عوام کے سامنے ہیں جناب سپیکر سبائی حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی کہ اس کی تحقیقات کریں جب وہ کمیٹی نے سائٹ ویزر شروع کی تو گراؤنڈ پہ جناب سپیکر ایک پودا بھی نہیں تھا اور چودہ دن کے اندر اندر نوے سائٹ سے بلینٹری کے کہ اس کو آگ لگائی گئی تاکہ کرپسن کو چپایا جائے ابھی اس سال پی ایس ڈی پی میں چودہ ارب روپے بلینٹری کے لیے رکھے گئے ہیں جناب سپیکر اگر واقعی حکومت چاہتی ہے کہ یہاں پہ وہ مزدور کے لیے کسان کے لیے کچھ کریں تو تین چیزیں ہیں لنگر خانے کو بند کریں تین چیزیں ہیں آٹا چینی اور گی اس پہ سبسٹی دیس سستی کریں تاکہ یہ اپنے بچوں کو بھی کلاسہ کے اپنے گھر یہ جو غریب لوگ کماتے ہیں تو اپنی گھر بھی کچھ لے سکیں اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ غریب کے لیے یہ بجٹ ہو تو یہ تین چیزیں صرف سستی کر دیں تو انشاءاللہ یہ عوامی بجٹ ہوگا جناب سپیکر میں اور یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ہے کہ میرے گلے تھا کہ میرا ٹائم تھا اور آپ نے ٹائم کسی اور کو دے لیا میرے گلہ تھا سو ہمیں بھی ٹائم دیا کریں شکریہ جی شکریہ دیکھیں و بھائی کہ کیسے افتران دیا کے لئے 对 پہنیست جب بعد بہتران را را dominant جاہ ہے ی افتران نبدا